پرویز مشرف نے انسانیت کے خلاف بڑے جرائم کی اس نے اکبر بکٹی کو ختل کیا ہے اس نے بارہ مائی کیا سنتالیس لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کار دیا اور شام کو اس نے اور یہ شیخ رشید جو بڑی باتیں کرنا ہے انہوں نے تقریر کی تھی کہ ہم نے طاقت کا مزارہ کیا اس کے رجی میں یاد ہے نا آپ پھر انہوں نے یہ تب بڑے معصوم بن رہے ہیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا لال مسجد میں جو بھی کچھ لال مسجد میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے کمروں میں آپ نے مارٹر بولے مارے اور وہ مارٹر بولے جن بچیوں کو لگے ہیں نا کسی کا ہاتھ چپکا ہوا تھا چھت سے کسی کے بھال چپکے ہوئے تھے کسی کا دھڑ چپکا ہوا تھا اس بے دردی کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کوئی یہ پرویز مشرف کر رہا تھا پھر پرویز مشرف نے ایسے ایسے کام کیے ہیں آفیہ صدیقی کو بیج دیا نا ہزاروں سال کی ہسٹری میں آج تک یہ کام کبھی بھی نہیں ہوا جو پرویز مشرف نے کیا کہ ملاد السلام ضعیف جو ہے وہ ایک مسجد رہتا نا اس کو ہم نے تسکیل کیا تھا اس کو ننگا کر کے انہوں نے حوالے کیا وہاں افغانستان میں امریچیوں کے یہ کوئی کم جرائن آئین کو تو توڑا ہے وہ تو اپنے کتاب میں لکھا اس نے کہ میں نے پیسے لیے ہیں جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیوائن جسٹس ہوتا ہے اب کچھ بھی ہو اس کو پھانسی لگتی ہے نہیں لگتی لیکن آرٹیکل سکس پہ ان کو سزا ہو چکی ہے تیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہمارا ملک پیچھے اس لیے رہ گیا ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہیں ہمارے ملک میں ڈیریکلی اور انڈیریکلی جمہوریت کے خلاف ہی چیزیں ہوئی ہیں اور پرویز مشرف ان ظالم لوگوں میں سے ہے جس نے انسانیت کے خلاف جرائم کیئے اب عدالت نہ دیکھیں نواز شریف کو تو دس ہزار دیرم نہ لینے وے آپ نے بس سے بزارت و عظمت ایٹھا دیا یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ حیثیت کیا ہے سوینین کی اس ملک میں وزیر عظم کی وہ ہٹ گیا غدار نہیں کہہ سکتے بھئی غدار کہے یا نہ کہے یہ تو کانسٹریٹوشنل بات ہے نا آپ نے فاطمہ جنہ کو غدار کہہ دیا اس وقت تو کچھ نہیں آپ کو ہوا فاطمہ جنہ کون تھی فائد عظم کی بہن تھی نا اور وہ اتنی قوزیم مادر ملک تھی موسیقی موسیقی